نمشکار ببو اس آئی پیل سیزن کو لے کر نیلا بھی 19 ڈیسمبر کو دوبائی میں ہو چکی تھی مگر اس سے پہلے 20 ڈیسمبر کو آ کری ریٹ تھی یار اپنے کلڑیوں کو ریٹن اور ریلیس کرنے کی تو سبھی کی سبھی ٹیموں نے وہ لسٹ باہر پار دی تو ہمیں لگا سلو بھائی اپنے بھائی لوگوں کو یا اپنے ببو کو ویڈیو بنا کر کہہ دیتے ہیں تو پھر اس سالوں ریکووری کر رہے تو میری جانو واپسی کر شکتے ہیں کنفرم نہیں ہے لیکن میرے اس شاپ سے کر لے گے کیوں کیونکہ دلی والوں نے اسے ریٹین کر لیا ہے اور اسے کپٹانی دینے والے ہیں پھر دلی والوں نے 11 پلیئر کو ریلیس کر دیا ہے جس میں اب بات کرتے ہیں سب سے خراب حالت والی ٹیم یعنی کی گزرا ٹائٹنز کا جی ہاں پہلے تو گزرا ٹائٹنز والوں نے ہر دیکھ پاڑیا کو ریٹن کیا تھا لیکن پھر اسانک کیا ہوا کہ وہ مومبئی کا اندر سے لے گئر خیر اور نئے کپٹان شبمنگل کو بنا دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ پرینچ کیا اکھاڑ پاتا ہے نہیں مطلب کتنے سامراج جیت پاتا ہے یا یہ ٹروپی اٹھا پاتا ہے یا نہیں خیر اب بات کرتے ہیں گزرا ٹائٹنز نے 8 پلیئر کو ریلیس کر دیا جس میں سے پہلے ہے ایش دیال دوسرے کیس پرچ شیو مماوی ارول پٹل پردیپ سانگوان اوڈین سمیت جلزاری زوسیف اور داسون سنا کا خیر گزرات کے ساتھ ہی نئے آئی ٹیم لکھنو کی بھی بات کر لیتے ورنہ یار نکنو والے ہمیں کومنٹ بکس میں گالیا دے کے کہ بھائی ہمیں کیوں سوٹ دیا تو چلو اس کی بھی بات کر لیتے ہیں ببوہ کہہل راول کے کپٹانی والی ٹیم لکھنو سپر زینٹ نے 8 کھلڑیوں کو ریلیس کر دیا ہے جس میں سے پہلا نام ہے زیدہ انارکٹ اب بات کرتے ہیں ہیدر آباد والوں کی جی ہاں ہیدر آباد والوں کی بات کر رہا ہوں مارکرم کے کپٹانی والی سن ہیدر آباد نے سے کھلڑیوں کو بہار کر دیا نکلو ببوہ آپ نے اپنے گڑ چلو اور ان کھلڑیوں میں پہلا نام ہے ہیری بروک سمرت ویاس کارتک تیاگی ویوران چرما اکیل حسین آدل راشد اب کرتے ہیں پانس ندیو والا سنگم یعنی کہ پنجاب کی بات میری جان گبر کی کپٹانی والی ٹیم کینگ 11 پنجاب نے بھی پانس کھلڑیوں کو بہار نکال دیا ہے اور اپنا گھر دکھا دیا ہے تو ان کھلڑیوں کے نام ہے بانو کا راز پکشے موہیت راتھی بلتیز ڈاٹھا راز انگل باوا شاہ رکھان ان سے بھی کھلڑیوں کو پنجاب والوں نے گھات پکڑ کر دروازے سے بہار نکال دیا سلو نکلو بابوا تم ویسے بھی کچھ کرتے نہیں ہو یہاں پر نکلو نکلو اب بات کرتے ہیں سب سے دکھت کریکیٹر جی ہاں آپ سہی سن رہے ہو سنجو سیم سنگ بابا کی رے سیم سنگ بابا والی راجستان رویل نے بھی آٹھ کھلڑیوں کو بہار نکال دیا ہے ان کھلڑیوں کی سوسی میں پہلا نام ہے جو روٹ عبدالواسیت جیسن والڈر آکاش ورسی کل دی پیادو او بیڑ میں کوئی مرگون اسوین کیسی کریپا کیایم آسیف ان سے بھی کھلڑیوں میں جو روٹ ہولڈر اور موہ کوئی ویدیسی پلیئر ہے بابوا اب بات کرتے ہیں کے 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 آر کے جی ہاں شارو خان اور جو ہی ساولہ کی لاؤ سٹوری والی ٹیم کے کے آر نے سب سے زیادہ کھلڑی یعنی کہ بار کھلڑیوں کو گھر دکھا دیا اور اپنے گھر سے نکال کر کہہ دیا چلو ببوا تم اپنے گھر چلو ان میں سے کچھ فیدیشی کی لڑی ہے جس کا میں پہلے نام لے جائتا ہوں پہلا نام ہے شاکیبل حسن جی ہاں وہی جس نے ورڈ کپ کے اندر تہل کا مسا دی یا تیک سوٹی سٹٹی سکھ نیرنے کے لیے دوسرے ہے لیٹن داس تیسرے ہے ڈیویل ویس جونسن سارز لوکی بھرگیو سر اور ٹیم ساؤدی اب بات کرتے ہیں کچھ اپنے کی لڑی یعنی کہ اپنے بھارتیوں کی تو پہلا نام آتا ہے اس کے اندر آریہ دیسائی انجگدیسن منیس سنگ لوڑ تاردل تھاکول امیش یادو الکلون اب بات کرتے ہیں کینگ کوہلی والی اور سب سے بیڈلک والی ٹیو آر سی بی کی بابوہ اس بار آر سی بی والوں نے بھی گیارہ کلیئر کا ہاتھ پکڑ کر اس کو دروازے سے بہار نکال کر اور کہا بابوہ اگر تم رہے تو اس بار بھی ہم نہیں جیتے گے شلو نکلو یار اور اگر قسمت رہی تو تمہارے بینا بھی ہم جیت جائے گے اس میں سے پہلا نام ہے ہسرنگا کا بابوہ دوسرا ہے ہرشل پٹیل زوش ہیزلوڈ ہین ایلن مرشل بریسویل ڈیوین ویلی وارین پولر سونو یادو لیوینا سنگ صدارت کول اور قیدارت آدو اب بات کرتے ہیں مومبئی والوں کہہ رہے بابوہ اس نے تو کہل کا مسادی آردی پانڈیا کو اپنی وار لے کر لیکن خیر ہم بھاردی پانڈیا کی اکل کی تھوڑی نہ بات کرے گے مومبئی والوں نے بھی گیارہ کلیر کو کہہ دیا چلو ببوہ پھر کبھی آنا ٹھیک ہے تو اس کھلاڑیوں کے نام ہے ارشد خان رمان دیپ سنگ روتوک شوکین راگو گوپال سوفرا ارسن ٹریٹن ڈوان جانسین جے ریسرسڈ ریلے میری ڈیٹ کریس جوڈن اور سندی پوریر ان خیلہڑیوں کو باہر کر دیا ہے مومبئی والوں نے اور آخر میں بات کرتے ہیں مہی بھائی والی ٹیم اور اپنی چین نائے سپر کین کی تو چین نائے والوں نے بھی کچھ خیلہڑیوں کا ہاتھ پکڑ کر دروازے سے باہر نکال دیا ہے اس میں سے سب سے پہلے ہے بین سٹوک کمباتی رائیڈو مگالا کائل جیمیسن بگت ورا سینہ پتی آکاس سنگ اور آکھ ڈیوین پیٹوریس اور ہاں ابھی تک اگر آپ یہ سننے کے لیے رکے ہو کہ مہی بھائی اگلا سیزن کھیلے گے یا نہیں تو میں آپ کو بتا دوں میری جان اگلا سیزن مہی بھائی کھیلے گے اور اندرنے مہی بھائی خود کرے گے وہ ڈیسیمبر کے اندر لیکن ہاں میری گاڈ فیلنگ کہہ رہی ہے کہ ببوہ کھیلے گے کیونکہ اس نے اپنی ہیرسٹیل بیڈائی ہوئی ہے ببوہ تو پکا کھیلے گے یقین کرو یار مجھ پر رستی نہیں ہے کیا تمہارے بھائی پر ہیر ببوہ تو یہ تھی بہار نکالے گئے کھلاڑیوں کی لسٹ اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ ابھی بھی ٹیم کے اندر کون کون کھلاڑی راج کر رہے تو اس کے لیے اگلی ویڈیو